این آئی نیوز میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پولیس نے اس حادیسے میں 28 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جس پر ان کے سانوں پر الزام ہے کہ کوڑنگل کے عہدے داروں پر انہوں نے فائرنگ کی تھی حالات کی کشیدگی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کلکٹر کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا جس بنا پر 28 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ یہ خبر بھی بتائی گئی کہ روڈیالا، کوڑنگل اور بومراز پیٹنا بندلوں میں انٹرنیٹ کی خدمات کو موت تل کر دیا گیا ہے بی آرے سے ملے سنجے کسانوں کے ساتھ کورتلا سے جگتیالہ تک مارچ کر رہے ہیں تاکہ جو کانگریس پارٹی نے کسانوں سے وعدے کیے ہیں اس سے پورا کرایا جائے اور اس پدیاترہ کے لیے کسان جوغ در جوغ پہنچ رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہاں یہ بات بھی واضح کرتے جلے کہ تیلنگانہ میں فیلحال بی آرے سے ایک مضبوط اپوزیشن کا رول نبھا رہی ہے اور تیلنگانہ میں کانگریس حکومت کی ہر کمزور کڑی کو پکڑ کر عوام میں اپنے وجود کو خائم رکھنے میں کامیاب ہے اور اس بات سے یہ خوی امکان ہے کہ عوام کا کہیں نہ کہیں بھلا ضرور ہوگا مگر کب ہوگا ابھی انتظار ہے اور ایک خبر میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیٹ سیز ری فابشت کمپیوٹر نئے سے اچھے اور دام میں سستے ری فابشت لابٹاپ اور ڈسٹاپ جو امریکہ اور سنگپور سے امپورٹ کیے گئے ہیں ڈل، ایچ پی اور لینوو کے اوریجنل انٹل پروسیسر، گرافک کارڈ اور وائ فائی کے ساتھ کورپریٹ آفیسز، ایمن سیز، سکول، کالیجز اور کال سنٹر کو بلک کونٹیٹی میں سپلائی کیے جاتے ہیں اور آن لائن کلاسز کے لیے ہول سیل ریٹ پر ریٹیل میں فروخت بھی کیے جاتے ہیں سکسی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ اور ایک سال کی گیارنٹی والے ری فابشت ڈسٹاپ اور لائپ ٹاپ کے لیے چھلے آئیے نیٹ سیز ری فابشت کمپیوٹر نیر ایگرکلچر آفیس، اولڈ ملک پیٹ روڈ، ہیدراباد اور ایک خبر میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیلر وائرہ وری پالم منڈل کے تالکونا سدیشور سوامی مندیر میں پجاریوں کے درمیان لڑائی ہو گئی جھگڑے کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا مگر پجاریوں کا مندیر میں جھگڑے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مزید خبروں میں ہم آپ کو بتا دے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرتے ہوئے خطل و غارتگری تک پہنچ جانے والے واقعات اکثر ہم اپنے علاقوں میں دیکھا اور سنا کرتے ہیں اسی کی ایک کڑی یہ کہ بالاپور پولیس ٹیشن حدود کے علاقے سادات نگر میں بہنوائی پر اس کے سالوں نے چاہخص سے حملہ کر کے زخمی کر دیا جبکہ بہنوائی کے رشتہاروں نے بتایا کہ وہ مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں باوجود ان پر حملہ کر دیا گیا اور شدید زخمی کر دیا گیا بالاپور پولیس نے ایک کیس ریجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے اینائی نیوز انڈیا کو سبسکرائب کریں اور ہمارے نیوز کو شیئر کرتے ہوئے کومنٹس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں اسی کے ساتھ آپ کی خبروں کا یہ سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ